آیت رمبر چھے کی روشنی میں ڈس انفارمیشن اس پر کنٹرول کرنا اور اس کے حوالے سے مسلمانوں کو سنگینی کا ادراک اور احساس ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بہت زیادہ آپ کے فرامین موجود ہیں چونکہ یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے ہمارے ہاں کوئی بھی چیز سوشل میڈیا پر جب وہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ میں آ جائے یا فیس بک انسٹاگرام یوٹیوب پہ وہ وائرل ہو جائے اور بقاعدہ جتنے بھی ہماری پولٹیکل جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے میڈیا سیلت بنائے ہوئے ہیں وہیں پہ نوجوان ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک نیریٹیو بلڈ کیا جاتا ہے ڈس انفارمیشن کے اوپر وہ ہوتا ہے اور وہ چیز جس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہوتا وہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا پرسیپشن بنتی ہے اور پھیلتی چلی جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا اللہ عزیزہ و جللہ نے قرآن پاک میں کہا اگر کوئی ایسی خبر آئے تو سب سے پہلے فتح بیانوں فتح بیانوں کا معنی ہم نے پڑا تھا کہ وہ سورس بھی اس کا درست ہو اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کا بھی ہمیں علم ہو یہ چونکہ ایک حدیث مبارکہ کو اگر ہم سامنے رکھیں یہ کتنا حساس معاملہ ہے معاذ بن جبل کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی خوبصورت صبح تھی تھنڈی ہوائیں چل رہی تھی موسم بڑا سوہانہ تھا جمع ترمزی میں حدیث ہے دو ہزار چھ سو سولہ نمبر پر وضوئے تبوب سے واپسی تھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھا جب میں نے دیکھا کہ آپ کا موسم بھی بہت پیارا ہے اور آپ کے چہرے کی رنگت بھی بہت اچھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے کہا اللہ کے رسول آج تو اس خوبصورت موسم اور خوبصورت مزاج میں مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جس کام کو میں سر انجام دوں تو اللہ مجھے جنت میں لے جائیں اور جہنم کی آگ سے بچا لیں آپ نے فرمایا دیکھیں معاذ یہ سوال آپ کا کسی معمولی چیز کے بارے میں سوال نہیں یہ بہت بڑا معاملہ ہے جس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عمل نہیں کر سکتے آپ اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے اِنَّهُ لَيَسِينُ نَلَمَيِّسَّرَهُ اللَّهُ آسان ہے جس کے لئے اللہ آسان کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کام کرنا ہوگا جنت میں جانے کے لئے اور جہنم سے بچنے کے لئے اچھا ہم میں سے بھی بڑے لوگ اس معاملے میں بڑے سادھے ہیں آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تَعْبُدُ اللَّهُ تَعْبُدُ تُحِید کے معنے میں اللہ کی تحید پر قائم ہو جائے وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَئِعَةِ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا یہ بھی ٹھیک ہو گیا تُقِيمُ السَّلَاةِ نمازیں پڑھنی ہے بلکل ٹھیک تُوتِ الزَّقَاطِ زَقَاطِ دینی ہے چلیں جی ٹھیک تَصُومُ رَمَضَان رمضان آئے تو روزے رکھنے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے وَتَحُجُّ الْبَعِدُ قَعْبَةُ اللَّهُ کا حج کرنا ہے یہ بھی ٹھیک اب دیکھنے میں یہ فرض کمپلیٹ ہو چکے ہیں لیکن آپ نے پھر اس میں اضافہ شروع کیا فرمایا کہ يَوْفِ اللَّهِ آدھی رات کو اٹھ کے تحجد پڑھنی ہے ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَالصدقہ فرضی زقاعت پیچھے بتا دی نفلی صدقہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی میں کروں گا فرمایا کہ اللہ کے راستے میں يَوَالجِحَادُ فِي سبیلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے یہ اسلام کی چوٹی ہے یہ بھی بتا دی اب جتنے بھی ہم نے سنا مواز بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب سنا سب نے یہ کومن سینس کی بات ہے سب نے کہا کہ شاید یہ دین مکمل ہو گیا آج بھی اگر کوئی بندہ اتنی چیزوں پر عمل کر رہا ہے ہمارے ہم وہ بہت ہی نیک صالح آدمی ہیں اور اللہ کا ولی ہے مواز اٹھ کے جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مواز ابھی رکو اَلَا عَدُلُّكَ يَا عَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان ساری چیزوں کا خلاصہ نچوڑ وہ نہ میں نکال کو آپ کے دے گو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا کیوں نہیں پہلے نمبر پر اولاً تو مواز کے ذہن میں تھا کہ کوئی اب چیز بچی نہیں فرضی چیزیں نفلی چیزیں ساری تو آپ نے بتا دی مواز رضی اللہ تعالیٰ نوہ جانے لگے تھے تو آپ نے جب یہ جملہ کہا وہ رک گئے آپ نے ایک بہترین ٹیچر کی طرح ایک اچھا ٹیچر کون سا ہوتا ہے جس کا ٹیچنگ میٹھڈ ڈریکٹ میٹھڈ ہوتا ہے مطلب جو وائٹ بورڈ پہ آپ کو پڑھا رہا وہ ٹیچر بہت اچھا ہوتا ہے اس ٹیچر کی نسبت جو آپ کو بکس سے پڑھاتا ہے کتاب سے پڑھاتا ہے اس کا میٹھڈ زیادہ ہوتا ہے جو آپ کو وائٹ بورڈ پہ پڑھاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقاعدہ طور پر اپنے مو مبارک سے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کو پکڑا فرمایا کف علی کا بھی حادہ کف علی کا حادہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا مواز حیران اور پریشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدہ توحید بھی ہو نمازیں بھی ہو زکاة بھی ہو رمضان کے روزے بھی ہو قابت اللہ کا حج بھی ہو رات کی تحجد بھی ہو صدقہ نفلی بھی ہو جہاد فی سبیل اللہ بھی ہو پھر بھی اس زبان سے مجھے خطرہ ہے یہاں پہ ڈانٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساکی لتکا امکا یا معاس آپ کی ماں آپ کو گم پائے ڈانٹا پیار اور محبت سے حل یقب الناس علی وجوہہم اللہ حصائد علسینتہم فرمایا قیامت والے دن بہت لوگ جہنم میں گریں گے اور ان کے جہنم میں جانے کی وجہ ان کا عقیدہ نہیں ان کی نمازیں نہیں ان کے روزے نہیں ان کا حج نہیں ان کا زکاة نہیں ان کی نفلی عبادت میں سستی نہیں بلکہ کیا کہ زبان کا استعمال ان کا غلط ہوگا ڈس انفارمیشن کے اندر ان جاء اکم فاسکم بنابعین فتبیانو کوئی بھی بندہ آتا ہے ہم وہ بات لیتے ہیں اس کو وائرل کر دیتے ہیں ہم نہیں دیکھتے اگر وہ دین کی بات ہے تو وہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے یا نہیں اس کی سنت درست ہے یا نہیں اگر کوئی ہمارے ملک کا مسئلہ ہے ہماری میوز کا مسئلہ ہے اس میں کسی قسم کے ملک کے حوالے سے بات ہے تب بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کا سورس اور بتانے والے صرف اتنا کتنے ٹویٹس ہیں جو آپ کے ڈلیٹ کیے جاتے ہیں ملینز میں لوگ دیکھ چکے ہوتے ہیں لوگوں کا ایک مزاج بن جاتا ہے ملک میں انارکی پھیلتی ہے وہ چیز ہوتی نہیں ہے جو پھیلتی چلی جاتی ہے اس آیت میں اللہ عزیزہ و جللہ نے ہمارے زندگی کے اندر یہ جو ایک بہت بڑی کمزوری ہے اس کو بہن کر دیا اس کو بند کر دیا اللہ کے لئے اپنے ان چیزوں کو سنبھال لیں ہمارے یہ چینلز بیٹھتے ہیں نیوز اینکرز بیٹھتے ہیں دیگر ہمارے خود موبائل پہ جو ہم میسج بلا وجہ کرتے چلے جاتے ہیں فارورڈ فارورڈ میسجز ایکسچینج ہو رہے پھیلتے چلے جا رہے اور اس پہ کتنا صحابہ اکرام ایک دن عمر بن خطاب بیٹھے تھے رضی اللہ تعالی عنہ سنوالکبرہ لیل بیحکی میں حدیث ہے بیس ہزار ایک سو ستاسی نمبر پر بات چل پڑی ایک مسئلے پر کسی بندے سے معلومات لینی تھی اس نے کہا سر میرے پاس معلومات ہیں میں آپ کو دیتا ہوں انفارمیشن لیں جتنی مرضی کسی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اچھا آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں جس کے بارے میں انفارمیشن لینی تھی کہاں میں جانتا ہوں یہ بہت اچھے آدمی ہیں ان کا رہن سہن بہت اچھا ہے ان کا مزاج بہت اچھا اخلاقیات بہت اچھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے مجھے آپ نے تین سوال میرے کلیر کرنے تین چیزوں کا مجھے جواب دینا میرے تین کو اس چینے ان کے انسر کریں پہلے سب سے پہلے نمبر پر کیا یہ بندہ جس کے بارے میں آپ مجھے انفارمیشن دینے لگے ہیں ہوا جاروک العدنہ آپ کا بالکل قریب کا پڑوسی ہے کہنے لگے نہیں فرمایا جب آپ کے قریب کا پڑوسی نہیں آپ نہیں جانتے جی گھر میں کب آتے ہیں گھر سے کب جاتے ہیں رہن سہن کیسا ہے آپ کیسے مجھے اس کے بارے میں انفارم کر سکتے ہیں اچھا چلیں چھوڑیئے دوسرے سوال کا دوسرا جو میرا کوئسچن ہے اس کا انسر کریں جی بتائیں آپ کیا ہے عمر بن خطاب امیر المومین تھے رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ نے کبھی ان کے ساتھ سفر کیا ہے ٹریولنگ میں کبھی رہیں نہیں فرمایا جب آپ نے کبھی ان کے ساتھ سفر نہیں کی آپ کو پتہ ہی نہیں اب کیسے ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اچھا اس کو بھی چھوڑیں تیسری بات فرمایا تیسری بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ کا ان سے کوئی لین دین کوئی بزنس ہوا نہیں فرمایا یہ تین چیزیں ہیں جس سے انسان کسی کے بارے میں کسی کو انفارمیشن دے سکتا ہے یہ اب جی تینوں کام نہیں کیے تو آپ کیسے میرے پسامنے بیٹھ کے یہ ہے تحقیق کرنے کا انداز اور آخری جملہ جو اس آیت کا ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں اگر ایسا نہیں کرو گے کسی نہ کسی طبقے کا آپ نقصان ضرور کرو گے یہاں پہ لفظ ہے کہ آپ چڑھائی کر دو گے کسی قوم پر ندانی کے ساتھ اور شرمندہ ہونا پڑے گا آپ کو آسان لفظوں میں اگر میں آج کی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن اس کا ترجمہ کروں تو کیا ہے آپ کسی نہ کسی کا نقصان ضرور کریں گے اور اگر آپ زمینی طور پر گراؤنڈ کے اوپر کسی کا بھی نقصان نہیں کر رہے تو ہم اپنے عامال کا ضرور نقصان کریں گے یہ آخری حدیث میں ارز کر دوں یہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چار مرتبہ اس کو روپیٹ کیا ہے سب سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری کے آخر میں سات ہزار سنتالیس نمبر پر سیون پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھائی صحابہ کی طرف رکھ کیا فرمایا کسی بندے نے رات کو خواب دیکھا ہے تو اپنا خواب بیان کریں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا فرمایا میں تمہارا پیغمبر میں نے کہ خواب دیکھا میں بیان کرتا آپ نے خواب شروع کیا فرمایا میں رات کو سویا ہوا تھا تو آتا یعنی دو بندے آئے میرے پاس آنے والے اور انہوں نے مجھے اٹھایا مجھے کہا چلئے میں ان کے ساتھ چل پڑا ایک دشوار مشکل جگہ آئی جس پر چڑھنا تھوڑا سا مشکل تھا انہوں نے مجھے سکوٹ کیا مجھے تھوڑا سا سہارا دیا میں اس کے اوپر چڑھا فرمایا پھر ہم آگے چلتے گئے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے راجل آخر قائم بقلوب ایک آدمی پیچھے کھڑا ہے گاؤں اور دیہاتوں کے کلچر میں ایک درانتی ہوتی ہے جس کو داتری پنجابی میں کہتے ہیں اس کے ساتھ چارہ کٹا جاتا ہے وہ درانتی اس کے ہاتھ میں ہے اور جو بندہ بیٹھا ہوا ہے پیچھے کھڑا ہوا بندہ درانتی لے کے اس کے موں میں یہاں سے ڈالتا ہے اور اس کے یہاں سے وہ درانتی کے ساتھ کٹا کٹا پیچھے گردن تک لے جاتا ہے پھر درانتی کو نکالتا ہے وہ چیخیں مار رہا ہے ظاہر ہے اس کو کٹا جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے پھر وہ درانتی نکالتا ہے اور اس کی ناک میں ڈالتا ہے جہاں سے کٹتے ہوئے یہاں تک لے جاتا ہے پھر درانتی نکالتا ہے اس کی آنکھ کے اس حصے میں ڈالتا ہے یہاں سے کٹتا ہوا پیچھے تک لے جاتا ہے پھر وہ دوسری سائیڈ پہ آتا ہے الالجانی بالآخر دوسری سائیڈ پہ آتا ہے اسی طرح تین جگہ سے اس کے چہرے کو پیچھے تک کاٹتا ہے تب تک پہلی سائیڈ ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے پھر اس سائیڈ پہ آتا ہے اور بھی مناظر تھے لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا جرم کیا ہے اتنی سخت صدا اس بندے کو دی جا رہی ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کا جرم یہ ہے کہ یہ صبح کے وقت ایک جھوٹی خبر وائرل کیا کرتا تھا اس کی مو سے نکلا ہوا اس کی زبان سے نکلا ہوا وہ جھوٹ تبلک العافاق پوری دنیا میں پھیل جاتا پورے معاشرے میں پھیل جاتا لوگ اس کے جھوٹ کو بھی سچ شمار کرنے لگتے اس کی یہ سزا اس کو دنیا میں دی جا رہی ہے میرا ٹویٹ اگر غلط ہے میرا وٹس ایپ میسیج اگر غلط ہے میری لگائی ہوئی پوسٹ اگر وائرل ہونے جا رہی ہے میرا کہا ہوا جملہ میری فالونگ بہت زیادہ ہے میں سے ملا آپ سب ہیں ہماری فالونگ بہت زیادہ ہے لوگ اس بات کو پک کرتے ہیں اس بات کو آگے شیئر کرتے ہیں اگر وہ بات دینی طور پر درست نہیں ہے دنیاوی طور پر درست نہیں ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے اس کا نقصان کسی کو بھی نہ ہو مجھے ذاتی طور پر اس کا بہت نقصان ہے آپ کو ذاتی طور پر بہت نقصان ہے تو زندگی کے عداب میں سے ایک اہم ترین عدب یہ ہے کوئی بھی بات آپ کے پاس آتی ہے سب سے پہلے فتح بیانو اس کا ثبوت بھی چیک کریں اس کی حقیقت بھی چیک کریں اور اس کے بعد اس کو آگے پھلائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وہ والا جملہ وہ والی خبر اس سے کسی کا نقصان ہو یا ہمارا نقصان ہو اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبُلَاغُ الْبُلَاغُ